آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق کے بارے میں الرزاق یعنی کہ بہت زیادہ رزق دینے والا مبالغہ کا سیگہ ہے بہت بہت زیادہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے ہمیں کتنا رزق ملے گا اور کہاں سے ملے گا رزق عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت خلیجہ کے بارے میں قدر رزق تو حبہ محبت بھی رزق ہے ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے وہ کیا ہوتی ہے رزق ہوتی ہے تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بغیر کسی معافضے کے کون سے صرف تھی ہے اللہ تعالیٰ کی الوحاب تو الوحاب ہے وہ بغیر کسی معافضے کے عطا کرتا ہے آج ہم پڑھیں گے الرزاق رزاق معنی بھی کیا ہے بہت زیادہ دینے والا رزق دینے والا اب وہ چاہتا کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں وہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ ہی رازق ہے قوت والا ہے اور بہت مضبوط کیا چاہتا ہے بندے میری عبادت کریں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ہماری چاہت ہوتی ہیں مثلا جیسے کہ کپڑا روٹی مکان یہ کیا ہے یہ ہماری ضرورت ہے لیکن بڑے بنگلے بہت سی گاڑیاں سونے کے بہت سے ہار زیادہ زیادہ چیزیں جو ضرورتیں زندگی نہیں ہیں زندگی گزارنے کے لئے ضروری نہیں ہیں ان کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے یہ دل کی خواہشات ہوتی ہیں اور ہر ایک ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے دور لگائے جا رہا ہے اس دوڑ میں اپنے فرض نہ بھولیں آپ یہ خواہشیں رکھنا بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو چاہت ہے آپ اس کے لئے محنت کریں کوشش کریں اللہ دیں گے لیکن اس دوڑ میں آپ اپنے فرض بھول جائیں یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشوں سے اور تجارت سے اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے جمعہ کے دین ہی نازل ہوئی تھی کس موقع پر نازل ہوئی تھی مدینہ میں جب کہت سالی کے دن چل رہے تھے جمعہ کے دن خدبے کے دوران کسی نے آواز لگائی تھی کچھ کھانے پینے کا سمان آیا تھا تو صحابہ آپسو سمت کو چھوڑ کر چند ایک کے سوا باہر چلے گئے تھے کہیں سمان ختم نہ ہو جائے یعنی خدبہ چھوڑ کر سمان لینے چلے گئے وہ بھی اس وقت ان کی جو تھی نیت تھی ضرورت تھی کیونکہ کہت سالی کے دن چل رہے تھے تو انہوں وہ جلدی اس لیے مچائی انہوں نے کہ کہیں جو سمانے وہ ختم نہ ہو جائے اتنی شدید ضرورت بھی تھی ان کی جب وہ خدبہ چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت یہ آیات نازل کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اگر تم سارے چلے جاتے تو مدینہ کی یہ وادی آگ میں لپٹ جاتی یعنی یہاں آگ برس جاتی اللہ تعالیٰ اتنا سخت نراز ہوا تھا حالانکہ وہ خواہشوں کی بیچھے نہیں دور لگائی تھی انہوں نے کس میں دور لگائی تھی ضرورت کا سامان تھا کہت سالی تھی لینا بھی ضروری تھا لیکن اللہ کی بات کو چھوڑ کے فرس چھوڑ کے خدبہ چھوڑ کے جمعہ کی نماز ہونے والی تھی اسے چھوڑ کے کہاں چلے گئے وہ تجارت کرنے چلے گئے تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے تجارت کو روک لینے اپنے گھر کے کاموں کو روک لینا ہے مطلب کہ اگر آپ برطن دھو رہے ہیں آزان ہو گئی تو چھوڑ دیں وہ برطن کہیں نہیں بھاگیں گے صفائی دے رہے ہیں وہ وہیں چھوڑ دیں کہیں نہیں بھاگی گی صفائی آپ کی اگر آپ کوئی اور سا کام کریں اسے وہیں رکھ رہے ہیں کہیں نہیں جائے گا صرف پانچ یا دس منٹ یا پندرہ منٹ کی ہماری کوئی نماز ہوتی ہے اس کے لیے ہم تھوڑا سبق اسی وقت نکال لیں کیونکہ اگر ہم ٹالتے چلے جائیں اس کام کو تو وہ دیر سے دیر سے دیر تر ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور ہماری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہوتی چل جاتی ہیں بہترین نماز خونسی ہوتی ہے جو اس کے اول وقت پر پڑھ لی جائے آزان ہو اور فوراں ادا کر لی جائے یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے جو ہدایت مانگی ہدایت صرف اسی کو ملے گی لیکن رزق کا ذمہ جو ہے اللہ نے خود لے لیے رزق مانگیں یا نہ مانگیں رزق آپ کو مل کر رہے گا ٹھیک ہے لیکن ہدایت مانگیں گے تو ملے گی بغیر مانگیں نہیں ملے گی سب سے عالی اور افضل رزق کون سا ہے ایمان اور علم کا رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کسی بندے کو عطا کرتا ہے اور پھر غور و فکر کا علم اے اللہ ہمیں غور و فکر کرنا سکھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے جو صلاحیت دی ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے میں نے کہا نا ہر فائدہ من چیز کو عربی میں رزق بولتے ہیں صرف کھانے پینے کو رزق نہیں کہتے ہر فائدہ من چیز چاہے وہ آپ کا کوئی ٹائلنٹ ہو کچھ بھی وہ سب جو آپ کو فائدہ پہنچا رہے وہ کیا ہے رزق ہے ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو ادھا ادھا گھومتے پھڑتے ہیں کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھڑتے مثلا کسی پرندے کو دیکھا ہے آپ نے کیوں ان کی کندھوں پر ہفتے بھر کا راشن لگا وہ یا وہ اپنا رزق اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہوں کہ بھی تو میں نے کھالی اب یہ تھوڑا بجی ہے اب میں یہ رات کو کھالوں گا فرمایا اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں ہم کائنات میں بھی اگر غور و فگر شروع کر دیں تو ہم اللہ کو پہچان جائیں گے ایک اور جگہ فرمایا اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک چونٹی سے لے کر ہتی تک ویل مشلی تک سمندر کے ہر جانور جتنے بڑے بڑے ہیں سب سے بڑا جانور ویل ہے سب کو وہی رزق دیتا ہے اب کتنے ٹن مچھلی جو ویل فش ہے کتنے ٹن فش کھاتی ہے کہ اگر ہم اس کو پال لیں تو ہم اتنی مچھلیاں نہیں کھلا سکتے اس کو روزہ نہ کئی ٹن مچھلیاں وہ ایک وقت میں کھا جاتی ہے رزق کا کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور ہمارے ذمہ کیا لگایا ہم اس کی عبادت کریں کوئی اگر اپنے رزق سے بھاگے تو بھی رزق اسے مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے ایسے پالے گا جیسے موت پالیتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے رزق کے لئے اس صفت کو جاننے کے بعد انسان کو یقین رکھنا چاہئے اس کا اصل رازق اللہ ہے ہمارے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اسے نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا مطلب اگر اللہ سے ہم ڈر پیدا کر لیں ہر اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو ہمیں رزق کہاں سے ملتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہاں سے بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا انسان کو چاہیے وہ رزق کے خاطر عبادت نہ چھوڑے عبادت بھی کرے بندوں کا خیال بھی رکھے حلال و حرام کا فرق بھی رکھے اور اس پر یقین بھی رکھے کہ اسے رزق تو ملنا ہی ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اس سے زیادہ وہ نہیں ملے گا چاہے وہ کتنی گوششیں کر لے اور اس سے کم بھی نہیں ہو سکتا چاہے وہ اس سے بھاگنا ہی کیوں نہ چاہے